سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے چیزیں پچاس فیصد قیمت ادا کر کے خریدی جبکہ ہم نے توشہ خانہ کی چیزوں کی قیمت پندھرہ فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کی چیئرمین طریقہ انصاف عمران خان نے کہا کہ ساڑھے تین سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے ایک غیر ملکی صدر نے گھر آ کر توفہ دیا وہ بھی جمع کروا دیا انہوں نے چیلنج دیا کہ ہمارے خلاف کرپشن یا کوئی اسکینڈل نہیں آیا کوئی ڈیل کی ہے تو بتائیں انہوں نے کہا کہ فوجوں کو دی ایچ اے میں پلات ملتے ہیں ان کی مرضی وہ جو چاہیں کریں مجھے ایک صدر نے گھر پر توفہ بھیجوایا جسے توشہ خانہ بھیج کر پچاس فیصد قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا انہوں نے مزید کہا کہ میرا توفہ میری مرضی پیسہ بنانا ہوتا تو گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے کروڑوں روپے بناتا لیکن ایسا نہیں کیا اتحادیوں کے حوالے سے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر سبق سیکھا کہ اتحاد نہیں ہونے چاہیے پچھلے انتخابات میں ٹکٹوں پر توجہ نہیں دی تھی اس بار ٹکٹ خود دیکھ کر دوں گا فرہ خان کی حوالے سے عمران خان نے کہا کہ فرہ خان کے پاس عوضہ تھا ناوزارت کیسے پیسے لے سکتی ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں